اے میرے پیاری میاں شعبازے اگر آپ یہ کام نہ کرتے تو آج آپ کو یہ روئی والا کام یہ گھنٹھ والا یہ اٹھانا آنا پڑتا یہ مزوری نہ کرنا پڑتا یہ آپ کے ساتھ جب سے میری شادی ہوئی ہے آپ کے ساتھ میں بھی رول گئی ہوں دیکھو نا یہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے کام کرنے پڑ رہے ہیں ایک عرصے سے آپ نے یہ سارا کام خراب کیا ہوا ہے لوٹ مار کر کر کے کر کر کے دیکھو آج روئی والی یہ گھنٹھیں یہ کپا آپ کو نہ اٹھانا پڑتے یہ ایک ایک پودا بھی چون رہے ہیں آپ کے ساتھ مجھے بھی مزدوری کرنی پڑ رہی ہے عورتیں تو گھر میں بیٹھ کر کام کرتی ہیں آپ کے خاندان والے ابھی ٹک ٹکی پر خان صاحب نے چڑھائے ہوئے ہیں دیکھو نا ابھی آپ کو وہ سوری پڑی ہوئی ہے مزدوری پر نکلے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں ابھی آپ کو ہر وقت ڈر خطرہ لگا رہتا ہے ایک عرصے سے اگر آپ سکون سے بیٹھ کر نبانداری کی ساتھ کام کرتے تو آج یہ کام نہ ہوتا میرے پیارے شعبازیں تو پھر آگے آگے آجائیں اگلی سیٹیں خالی ہیں کبھی یہ سنا ہے کہ یہ شباز شریف خادمِ آلہ جی خادمِ آلہ کیا کرنے گا آپ باہر بھاگ ہیں اوہ میری پیاری اوہ میری پیارے فردوش طہبہ اوہ ہر کام کا مازد اور ذائقہ چکھنا ہوتا ہے نا دیکھو اور یہ کام اگر نہ کرتے وہ کام اگر نہ کرتے تو یہ کام بھی ہم ہمیں کیا پیسا تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہوتا ہے آج ہمیں یہ کام کرنا پڑ رہا ہے اوہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ آج یہ کام بھی ہمیں کم کر رہے ہیں دیکھو نا خان صاحب کیسی باتیں نکال رہا ہے خادمِ آلہ پاکستان خادم پاکے خادم باہر کیا کرنے باہر کرنے کے لیے ہم تابع جاتے ہیں نا جب جان ہم نے بچانی ہوتی ہے اور جب جان بچانی ہوتی ہے تو ہم بھاگ جاتے ہیں دیکھو نا میرا بھائی بھی یہ بھی تک باہر بیٹھا ہے باتا ہے اس کو جب پاکستان آئے گا تو اس کے لیے پرشانی بن جائے گی تب ہی تو وہ باہر ڈرک کے مارے بھاگ ہے نا اور ہم بھی جب اتنا پیسہ کٹھا کر لیتے ہیں تو باہر بھاگ جاتے ہیں نا ابھی تو یہ ہمیں کام کرنا پڑ رہا ہے خان صاحب کی ڈرک کی وجہ سے ہم ہر وقت بس اڑی پری رہتی ہے کب کال دے رہا ہے کب کرے گا کیا ہو رہا ہے بڑی پرشانی میں ہوتی یعنی ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے خان صاحب اور میری پیاری فردو تم پرشان نہ ہو تجھے تو دال روٹی ملے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے پیاری میری فردو ارداشک صاحب ناوہ صاحب سے فضان راچہ نے پوچھا کہ بمبو کا کیا منطبہ ناوہ صاحب نے کہا یہ میں نے کہا نہیں اس کو منطبہ یہ پیارے دوستو ویڈیو کو لائک کریں سابسکرائیب کریں ساتھ لگے گھنٹی کے آل کے بٹن کو ضرور پرس کریں تاکہ ہمارا ہر نیا آنے والا سیاست پر مبنی فنی خاکہ آپ تک پہلے پہنچ سکے اس کا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تلق وستہ نہیں ہے جسٹ فار فن صرف آپ کو انسانے کے لیے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ خاکے بنائے جاتے ہیں تھانکس